ہمارے ایک دوست انیس سو تچھتر میں ماسک ہو گئے وہ سٹیل مل کے اندر انجینئر تھے کہنے لگے کہ وہاں میری ملاقات کی مقامی لوگوں سے ایک صاحب میں گھر آنے کی دعوت دی میں چلا گیا کھانے کے لیے تو ان کے چھٹ چھٹے بچے آگے بیٹھے تھے پیچھے مر تھے میں ان سے باتیں کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ بچے تم پران بڑے ہوئے ہوتے کہاں سر علاہ تو میں نے جیب سے قرآن پاک نکال کے سامنے رکھا اور میں نے کہا کہ اچھا پڑو یہاں اب وہ کبھی قرآن پاک دیکھتا ہے کبھی میں رچے رہے میں نے کہا پڑو یہاں وہ کبھی قرآن پاک پڑتا ہے کبھی میں رچے رہے کبھی قرآن پاک دیکھتا ہے کبھی میں رچے رہے تیسی دفعہ میں نے کہا کہ پڑو نہیں آسے یا ایوہ الذین آمنو قو انفوسکم و اہلیکم نا روح کہتے ہیں جہتے ہیں میں نے دولت پڑھنے شروع تھی اسے پڑھنے شروع کر دیا اور ایسا پڑھنے لگا کے رکھتا نہیں تھا میں حیران کہ پہلے پڑھتا نہیں کہا پڑھنے لگا تو رکھتا نہیں تو میں نے اس کے والد کی طرف دیکھا تو اس کا والد مسکرائے کہنے لگا جی کہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے گھروں میں قرآن مجید کتابی شکل میں موجود ہیں یہاں پر قانوننج پابندی ہے ہم گھروں میں قرآن پاک کا ایک صفحہ بھی نہیں رکھتے تو پھر کہنے لگا کہ ہمارے ہاں جو قرآن حافظ تھے ہم ان کے پاس اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں فن سیکھنے کے لیے مثلا کوئی درجی تھا تو ہم بچے کو بھیج کے ہیں جو بچہ درجی کا فن سیکھو تو وہ بچہ اس کے پاس کپڑے کاٹا ہے کھیتا ہے جوڑتا ہے بخیے اُزیڑتا ہے بٹن لگاتا ہے جب بھی کوئی پوچھتا ہے جی کیوں یہ کام سیکھ رہا ہے لیکن وہ جو اس کا استاد ہے حافظ وہ اس کو نابینا بچے کی طرح جن کی دو آیتیں تین آیتیں زبانی دے دیتے ہیں اور بچے زبانی یاد کر کے سنا دیتے ہیں تین تین دو دو آیتیں کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بچہ قرآن پاک کا حافظ تو بن جاتا ہے قرآن پاک کو ناظرہ پڑھنا نہیں جاتا کہنے لگے محرار ہو گیا کافروں تم کاغف پہ لکھے ہوئے قرآن پہ تو پابندی لگا سکتے ہو یہ دلوں پہ لکھے ہوئے قرآن پہ تم کیا کرو گا تو قرآن مجید محسوس آج بھی محسوس تو یہ نبی علیہ السلام کا موجود